تو اس لوک تنتر کو جن لوگوں نے بندھک بنایا ہوا ہے لوک تنتر کی جن لوگوں نے ہتیا کر دی ہے دیش کی آزادی کو جن لوگوں نے بربادی میں شمشان میں کبرستان میں جنوں نے تبدیل کر دیا ہے اس کو لوٹ گاہ بنا دیا ہے ایسے لوگوں کے چنگول سے اس لوک تنتر کو اس بھارت کو آزاد کر دیا آزادی کو ہی نیرام کر دیا آج بھی بھارت سامجھک روپ سے سانسکھتک روپ سے آردھک و راجلتک روپ سے گولام بنا دیا ہے اور ہم کو بتا ہی نہیں ہم بے خبر ہیں بے شد ہیں بے ہوش ہیں اس لیے جو ساتھک بجرگ لوگ ہیں وہ تو دیش کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جن کی کھون مو لگا ہوا ہے دیش کو جنوں نے نیلام کر دیا ہے جل جنگل زمین بھو سمبدہ اور بجٹ سب کچھ لوٹ کر کے کھا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کنڈلی مار کی ایسے بیٹھے ہیں فن فیلائی کی جو بھی آتا اسی کو کٹنے لگتے ہیں اب ہمیں خود اس دیش کی حقیقت کو سمجھنا ہے جاننا ہے پہچاننا ہے اور اس کو بچانے کے لیے بڑا کام کرنا ہے اور دیکھو لڑائی میں تو سیدھا سیدھا دو پکش ہوتے ہیں ایک شطر پکش اور ایک وہ جو دیش کو بچانا چاہتا ہے وہ راشت بھک ایسے لوگ جو ہندوستان کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتے تباہ نہیں ہونے دینا چاہتے تو ہمارے آج جن لوگوں سے ہمیں لڑنا ہے وہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ان کے پاس میں لوٹ کا دھن ہے بے ایمانی کا پیسہ دیش کے ساتھ دھوکہ اور گدداری کر کے لوٹ کر کے ڈکیٹی کر کے لوگوں کا حق مار کر کے چھینہ ہوا دھن لوٹا ہوا پیسہ ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں سستہ کھانا کھاؤ اور ہم کو وٹ دے جاؤ رہے ہو جو کھانا پیدا کر رہا ہوں اس کسان کو اس کی قیمت کیسے ملے گی اس کا بھی تو پربند کر دو ایک کلو چاول پیدا کرنے میں پچاس روپے کم سے کم لاغت آتی ہے کسان کی ایک کلو گیوہوں پیدا کرنے میں تیس روپے لاغت آتی ہے کسان کی ایک پانی کی بوتل ہم کھریتے ہیں تو آج سترہ سے اٹھارہ روپے کی ایک پانی کی بوتل ملتی ہے کسان جو اپنے کھیک میں پانی دیتا ہے جو اوپر سے برس گیا ہے تو بھگوال کی مہربانی نے تو گراؤنڈ وارٹر وہ اس کی سمپتی ہے جتنا نکالے گا اتنا کم ہوتا جائے گا گراؤنڈ وارٹر پہلے میری اپنے آنکھوں کے سامنے پچیس فٹ پر ہوا کرتا تھا جامعہ پیدا ہوا آج وہاں پر وہ دہی سو فٹ پر چلا گیا گراؤنڈ وارٹر وہ کسان کی سمپتی ہے وہ پانی اس کا ختم ہوگو پانی کی قیمت لگاؤ بجلی کی قیمت لگاؤ بیز کی قیمت لگاؤ خاند کی قیمت لگاؤ وہ خود اس کے اپنی پتنی اس کے اپنے بچے چوبیس گھنٹے جو مہنت کرتے ہیں کبھی ورشات میں تباہ ہو جاتی ہے کبھی سوکھے کان سے فسل تباہ ہو جاتی ہے کبھی گرمی کے کان سے کبھی سردی کے کان سے فسل تباہ ہو جاتی ہے کبھی اولوں کے کان سے فسل تباہ ہو جاتی ہے ابھی بھی کئی جگہ میں نے سنا میں نے کہا بھائی کیا ہوا بھائی 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 جی ہمارے ہاتھ تو تین تین بار فسل بولی پہلے بہتی تب جب ورشات نہیں بھی جب دوسری بار بہتی تو ورشات پڑھ گئی بری حالات کسان کے رہتی ہے کسان کا ایوریج ایک کلو گیاہوں پیدا کرنے میں تیس روپے کم سے کم اور چاول پیدا کرنے میں پچاس روپے میں ایوریج میں بول رہا ہوں سادھان چاول سے واسمتی تا پچاس روپے خرچ ہوتا ہے تو پھوڑ چیکیڑٹی بل سے پہلے ایک راشتی کسان آئے آئیوب بناتے اور یہ کہتے کسانوں کو ان کی اوپز کا لابکاری نہیں ہم لاغت ملے دیں گے اور اس کے بعد میں چاہے مفت میں تم چاول باٹتے اور گہو باٹتے کوئی آپتی نہیں تھی لیکن جو پیدا کرنے والا اس گوی تو کھال رکھتے یہ ویجن لائس لوگ ہیں کل کا کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے نیشن کے لئے کبھی بھی ہم اس لڑائی کو نہ جیت پائیں جب شتوں پر شب سے کمزور ہوتا ہے اس سمائے یدی ہم نہیں جیت پائیں تو پھر کبھی نہیں جیت سکتے اس سمائے تو کھب ہی مر رہے ہیں اور اس سمائے بھی ہم یہ کہیں کہ ہم کیسے جیتیں گے اس کا مطلب ہم سے زیادہ کائر کمزور اور بزدن لانت ہے ہم کو یدی اب بھی ہم اس سنگرام میں اس دھرم ید میں اس دیواسور سنگرام میں ہم جیت نہ پائے تو میں کہہ رہا تھا بھگوان نے خود بھی آسکر کیا ہے ان کے پاس میں نے کہا نہ کالے دھن کے اوپر نہ برشتچار کے اوپر کالا دھن قریب ایک ہزار لاکھ کھوڑ پر لٹ گیا ایک ہزار لاکھ کھوڑ کا کرز ہے امریکہ کے اوپر اور ایک ہزار لاکھ کھوڑ پر ہمارے لوٹ لیا ہے جس دن ہم نے وہ لوٹ کا پیسہ واپس لے لیا تو روپے ڈولر اور پونڈ یہ ساری ارتبی وستہ کا شیر شاہ سن ہو جائے گا آج یدی آج ہم اپنا کالا دھن واپس لے لیتے ہیں اور بھارتنا بھی بھی دس لاکھ کھوڑ پر تو کالا دھن جمع ہوتا ہے ہر ورش ابھی بھی اور دس لاکھ کھوڑ پر ویڈی سکر شراب کے نام سے لوٹا جاتا ہے اور دس لاکھ کھوڑ پر فرٹی لائزر سپیشٹی سائز یہ تمام سابون سیمپو ٹوٹویس کیم پاوڈر بیچ کر کے لوٹا جاتا ہے قریب کل ملا کر کے چالیس سے پچاس لاکھ کروڑ روپے کی ہر سال لوٹ ہو رہی ہے یہ لوٹ امبند کر گر لوٹا ہوا دن واپس لے لے تو آج جو ڈولر کی قیمت ہے وہ روپے کی قیمت ہوگی اور جو روپے کی قیمت ہے وہ ڈولر کی قیمت ہوگی شیر شاہ صلو علاہ گا پوری آنکھے واسطہ یہ میرے پاس میں ریپورٹ ہے پورے ایف ڈی آئی کی گائیڈ لائن ہے اس میں اب اس میں بیس لاکھ کروڑ روپے یہ ورطمان کے اندرسکار لے کر کے آئی دے اس میں ایک بھی مالک کا نام نہیں بتا تھی پروفیجن ہی نہیں کیا بس خالی کھنٹی کا نام بتا دو اور کون بھیج رہا ہے خالی بس ایک ایسے ہی کسی کوئی بھی ایک ایسے ہی ٹھیک نیم دے دو کوئی بھی نکلی نام دے دو کوئی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں بھی ایک پروفیجن ہے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ پر سائن کی ہوئے کہ جو پیسہ آیا ہے یہ کالا دھن نہیں ہے یہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے یہ آتنکوادیوں کا پیسہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو ثابت کرو تو ان کو ساری ڈیٹیل دینی پڑے گی میں نے آدھن ایرام جیٹھملانی جی سے بات کی ہے باقی سے تو دس بیس پچیس لاکھ روپے سے لے کر کروڑوں کروڑوں لیتے ہیں لیکن ہمارے کیس مفت میں لڑتے ہیں تو میرے سے بولے بیوہ جی ہم نے بیٹھ کے دو گھنٹہ اس کے اوپر پورا ڈسکس کیا ابھی ایک پیائیل فائل کرنے والے ہیں اور ایف ڈی آئی میں جو بھی پیسہ آیا ہے انہوں سب کے نام سامنے آئیں گے اور دن یہ سارے بے ایمان بے نکاب ہو جائیں گے کیونکہ انہی کا پیسہ دیش کے بھیتر اور باہر اور بہت لگا ہوا یہ ایف ڈی آئی میں نے بولا تھا نا یہ کالے دھن کی کیا ہے چابی ہے یہ یہ کی ہے بلیک منی کی کیوں کہ اس سے پتہ لگ جائے گا یہ لوگوں نے کیا کر رکھا ہے پچاس ہزار ٹن سے لے کر کے ایک لاکھ ٹن سونا جس کی قیمت ہوتی ہے ساڑھے ڈھیڑھ سو سے لے کر کے تین سو لاکھ